تو آپ یہاں پر جو یہ بڑا دیکھ رہے ہو یہاں پر جو چننے کا پر بند کیا گیا ہے یہ بہت اچھا ہے یہاں پر ہر پندرہ دن میں اسی پرکار چننہ ڈالا جاتا ہے اگر کوئی بھی کیٹ پتنگیں ہوں کوئی بھی انفیکشن نہ ہو اسی لیے یہاں پر جو چننہ ڈالا جاتا ہے اس کے بعد جو بھی ماریاہین کو کافی اتک کنٹرول کیا جا سکتا ہے تو یہاں پر جو منیجمنٹ کا جو یہ سسٹم ہے کافی اچھا ہے اسی پرکار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو جو یہ پوری لائن ہے یہ پوری لائن ہریان اصل کی گائے ہیں سفید سندریہ گائے ہیں سفید رنگ کی گائے ہی سائیڈ ہیں بیچ میں یہاں پر بچڑے بچڑیاں ہیں اسی پرکار آپ جو پوری لائن ہے وہ دیکھ سکتے ہو وہاں پر لال رنگ کی گائے جیسے سائی وال ہے راتھی ہے وہ گائے یا پھر جو تھوڑی بہت مکس بریڈ ہے لیکن ہیں اپنی دیشی گائے ہی وہاں پر رکھی گئی ہیں تو یہ منیجمنٹ ہے کافی اچھی ہے اب آپ کو اس ویڈیو میں دکھایا جائے گا ان میں سے کچھ سندر سندر گائے ایسی ہیں جنہوں نے کمپیٹیشن جیت رکھا ہے بیوٹی میں اور ملک میں بھی تو یہاں پر ان گائیوں کے بارے میں بھی آپ کو جو سوامی جی ہے باریکی سے بتائیں گے سری کرشن سوامی جی سوامی جی آپ نے جو سب سے پہلے تم آپ کو بتایا دینا چاہوں گا جو آپ نے اتنا اچھا سندر گو دن الگ سے چٹنی کر کے رکھ رکھا ہے تو سر آپ بتائیے کہ آپ کے پاس کتنی گو ونس ہیں آپ نے یہ کام کیسے شروع کیا کتنی گو سالہیں آپ چلا رہے ہیں اس کے بارے میں ویورس کو تھوڑا سا بتائیں تاکہ ان کو بھی پریڈنا مل سکے آپ سے سن نبے میں گوشالہ کا کاریئے کی اچھا ہوئی تھی گوما تا کی سیوہ کی پر پرمکر جی مہاراج سوامی جینا نانجی کے اشیرواس ہے یہ کاریئے شروع ہے جس میں پندرہ سولہ کا سنچالن کر رہے ہیں دیکھ رہے ہیں ان کی سیوہ کروا رہے ہیں تو یہ کاریئے ہو رہا ہے اس میں گائیں دیسی گائیں ہیں جو اپنی تیار کری ہوئی ہیں جن میں کہیں گائیں انعام بھی لیای ہیں دیری پرم سے دیکھنے میں بھی سندر ہے ویسے بھی لوگ آئے ان کو دیکھ کے پرسند ہوتے یہ گوما تا کا کاریئے ہیں تو یہاں پر سوامی جی نے کافی سرانیہ کاریئے کر رکھا ہے کافی سالوں سے اس پریتن میں لگے ہیں اپنڈرہ سے سولہ جو گو سال آئے ہیں ان کو سنبال رہے ہیں تو سوامی جی آپ کے پاس دودھ والی کتنی گائیں ہیں دودھ والی یہاں پہ جنگلہ گو سالہ میں پچاس سک گائیں ہیں اور کل ملا کر کل ملا کر ہجار کے قریب گائیں گائیں تو دو سو گائیں گائیں ہیں جو گیابین ہیں اور پچاس گائیں دودھ دے رہی ہیں یہاں پر آپ فریانہ نسل کی ان ساندھار سوید سندریوں دیکھ سکتے ہو جو اس گائیں کا ہمپ ہے وہ دیکھ سکتے ہو بلکل اگلے پیرو کی شدائی میں اسی پرکار اس کا ککون دیکھ سکتے ہو اس کا ککون دیکھ سکتے ہو ایک سانڈ کی طرح ایک نندی کی طرح اتنا اوبرا ہوا جو ککوند ہے بہت ہی کم گائیں میں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر اس گائیں کا سالنسو باؤں دیکھ سکتے ہو جیسے سوامی جی نے اس کی پیٹ پر آتھ رکھا ویسے ہی اپنی پونچ کو اس نے اوپر اٹھا لیا ہے اپنے پیار کا پردشن اپنی ممتہ کا پردشن سوامی جی کے پرتی تو یہ گائیں دیکھاتی ہے من کافی گد گد ہو اٹھتا ہے پرسن ہو اٹھتا ہے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو بلکل پیور نسل ہے یہاں پر کوئی بھی کسی بھی پرکار کی سنڈی لٹکنے کی نہ بھی لٹکنے کی اس میں سکایت نہیں ہے اسی پرکار اس گائیں کو دیکھ سکتے ہو یا پھر اس گائیں کو دیکھ سکتے ہو سنگوں کے بیچ میں جو پول بن رہا ہے ان تینوں گائوں کا وہ دیکھ سکتے ہو اسی پرکار اس لائن میں پھر آگے سائی وال راتھیک مکس گائیں ہیں اسی پرکار وہاں پر جو ہریانہ نسل کی گائیں ہیں تو اب سوامی جی جو کمپیٹیشن میں جو گائیں جیت کرائی ہیں ایک بار ان کور دکھائیں تو یہاں پر اس ہریانہ نسل کی سویت سندری کو دیکھ سکتے ہو یہاں پر جو سوامی جی سیٹیوکیٹس لیے ہوئے ہیں سانتوانہ میں جو اس نے جو ہے اپنی جو سرینی سانتوانہ سیکنڈ میں پرابط کی ہے اسی پرکار یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہو ترتیہ پوزیشن وہاں پر اس گائیں نے سائی وال گائیں نے پرابط کی ہے یہ جو ہنراج جی ستر کی ہیں اسی پرکار آپ جیلے ستر کی جو کمپیٹیشن ہیں ان کو دیکھ سکتے ہو کہنے کا مطلب ہے کہ بہت سارے سیٹیوکیٹس ہیں ان سب سیٹیوکیٹس کو یہاں پر اسی گو سالہ میں گائوں نے جیتا ہے تو ایک ٹرافی بھی ہم آپ کو دکھانا چاہوں گا جو اپنی جو گائے ہے اس گائے نے جو جیتی ہے یہاں پر دیکھ سکتے ہو جو سیتیسویں پر سو دنپردرسنی دوزار بیس یہ تھرڈ پرائز آیا تھا تیرہ سے پندرہ مارس دوزار بیس کو جو انڈی آرائی کرنال میں جو میلا تھا تو یہاں پر آپ اسی پرکار جو یہاں پر جو پانچ گائے ہیں یہ پانچو گائے کمپیٹیشن میں جیت کر آئی ہیں وہاں تک تو اتنی سندر سندر گائے اگر کسی گو سالہ پر رکھی جاتی ہیں تو کافی منگدگد اٹھتا ہے جب ایسی ایسی سویت سندریاں ہم کمپیٹیشن میں لے کر جاتی ہیں تو جو انہے کسانوں کو بھی انہے گو پال کو بھی پریڑنا ملتی ہے کہ ہم اگر پرائیویٹ گو سالہ ہیں جتنی بھی جو دان سے جو گو سالہ چل رہی ہیں اگر وہ گو سالہ اگر ایسا کرتی ہیں تو ہم کیوں نہیں کر سکتے تو سوامی جی آپ جو اتنی سندر سندر گائے کا اپنے الگ سے چھٹنی کر کے جو کمپیٹیشن میں لے کر جاتے ہو تو آپ کے مند میں کیسے بیچار آیا کہ ان گائے کو کمپیٹیشن میں بھی لے جائے 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 گو ماتا جائے گو پال یہ ساری گائیں لوگوں کی چھوڑی ہوئی ہیں چھوڑنے کے بعد گو سالہ میں آئی ان کو الگ سے باندھا گیا ان سے پریم کیا گیا سیوہ کری گی سیوہ کرنے کے بعد یہ اچھی گائیں بن گی اچھا دودھ دینے لگ گی اچھے بیائے بیائے گی انہوں نے گو سالہ کا نام ہمارے گاؤں کا نام ہمارے جلے کا نام انچہ کیا ہاریا نام تو سوامی جی آپ انہیں لوگوں کو کیا سندیش دینا چاہوگے جو اپنی سندر سندر گائوں کو گو سالہ میں چھوڑ دیتے ہیں یا پھر اس سماج کو کیا سندیش دینا چاہوگے جو گو ونس کو ہین کی درشتی سے دیکھتے ہیں ان کو یہ سندیش کی دیا ہے کہ گو سیوہ کرو گے تو آکے بڑھو گے گو کو چھوڑو گے تو پچھڑ جاؤ گے میرے سب سے یہ سندیش ہے گو سیوہ سے پھل ملتا ہے اور گو سیوہ کرنے سے بڑی گھر میں پروار میں کھیتی باڑی میں سکھ شانتی اور ترکی ملتی ہے گو سیوہ سے آنے تو یہاں پر ماں کو ضرور بتانا چاہوں گا بلکل جو سنے کر سوامی جی کے ساتھ جو گائے ہے آتشاہ لوانے کے لئے سوامی جی کے پاس آگئی ہے یہاں پر آپ ایک بات اور بتانا چاہوں گا سوامی جی کی جو ہائٹ ہے چھے فٹ سے بھی زیادہ ہے تو صرف سوامی جی دیشی گائے کا دودھ ہی پی تیار رہے ہیں جنم سے ابھی تک اور سب میں بڑی باپ میں ایک انپڑ ہوں سکول میں نہیں گیا جو کچھ بھی آج کچھ ہے میں گو ماتا کی دیا سے ہوں گو ماتا کے دودھ سے اس کی پریڑنا سے ہوں آج گاہ بھی لیتا ہوں بجاہ بھی لیتا ہوں پڑ بھی لیتا ہوں اور سوچ سمجھنے میں بہت آکے ہوں اس گو ماتا کی دیا سے ہوں گو ماتا کی کرپا سے سوامی جی دیکھ سکتے ہو بلکل سکول میں کبھی بھی نہیں گئے پھر بھی پڑائی لکھائی کر لیتے ہیں اور آج سوامی جی کا کافی نام ہے یہاں پر آس پاس میں سوامی جی کو کون نہیں جانتا انہوں نے جو پندرہ سے سولہ گو سالہ ہیں جو چلا رہے ہیں ان کا سنچالن کر رہے ہیں اور اتنی اچھی منیجمنٹ کے ساتھ یہ بہت مشکل ہے تو اور یہاں پر میں ہوتی ہے گئی ہمیں یہ اس کے کام کرتے ہیں کنیج تو یہاں پر سوامی جی نے کافی اچھا جو سندیش سماج کو دیا ہے ہماری ساری بھائی جو بھائی پروار ہے سب کی ڈاکٹری دکان ہے وہ اسپیٹل ہیں میں آج لگ ان کی دکان پر نہیں گیا آج لگ میں نے سردرد کی بھی گولی نہیں کھائی آج نہ میرے کو کبھی آج تک بخار ہوا تو یہ سب اثر شرف گو ماتا کا دود پینے سے ہی گو ماتا کا دود پینے سے ہی جو چمتکار ہوا ہے تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو سوامی جی نہ شرف نسل سمردن کے اوپر اور منیجمنٹ کے اوپر اپنی سو پرسنٹ انرجی لگا رہے ہیں بلکہ گائے کے پنجگوے سے پروڈیکٹ بنا کر بھی جو گسالہ کا سوا علم بھی بنانے کا جو ان کا سپنا ہے اس کو پورا کر رہے ہیں تو یہاں پر جو سوامی جی کے یہ دیسی گائیں کا گو ارک ہے یہ دیسی گائیں کا گو ارک بناتے ہیں دنیا لیتے ہیں اس کی دیمانڈ بہت ہے اور یہ فرنیل ہے یہ فرنیل تیار کی جاتی ہے یہ اور پرڈیکٹ بھی اور اورگینک پرڈیکٹ یہ سارے تیار تھوڑے بہتے تیار کیے جاتے ہیں گائیں کا دیسی کی ناک میں ڈالنے کے لیے پچ گبے یا ایسی ایسی تیجھے یہاں تیار کرتے ہیں ناشی کا گو مطرر فنائل اسی پرکار یہاں پر اورگینک پروڈیکٹ بھی ہیں جو یہاں پر اپ لفظ ہو جائیں گے گو ماتا کی راک گوبر سے راک بسم بسم بنائی جاتی ہے اس کو کھانے سے اس کو تلک لگانے سے اس کے کھانے سے بہت اس سے من کو شانتی ہو تو سنتوشتی تو یہاں پر دیکھ سکتے ہو سوامی جی گو سالا کو آتم نربر بنانے کے لیے یہ سب پروڈیکٹ یہاں پر لونج کر رہے ہیں تو سوامی جی ان سب پروڈیکٹ کو بنانے کا کیا ادھشہ ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں انہیں گو سالاوں کو سندج دیں ان سب پروڈیکٹ بنانے کا سب سے بڑا یہ لاب ہے لوگ گو سالا میں آتے ہیں اور گو ماتا کے دورہ بنائی ہوئے یہ چیزیں لوگ یوز کرتے ہیں گو ماتا کا پرچار ہوگا آستہ بڑے گی آستہ بننے سے گو ماتا کا کاریے چلے گا تو یہاں پر سوامی جی نے کافی اچھا سندج دیا ہے تو سوامی جی آپ کا بہت بہت نیواد جو آپ نے اتنی اچھے اور ساندھر جان کاری دی اور اپنا قیمتی سمیہ نکال کر ویورز کو اتنی اچھے اچھے باتیں بتائیں جائے گو ماتا